ہیلو فرین میں انامی کا میرے کچھن میں آپ سبی کا شواغت ہے آج میں بیچ لکت ہی اس گڑی بنانے جا رہی ہوں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اگر یہ میری ریسوی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور سیئر کرنا مت بھولئے یہ ہم بیچ لکت ہی اس گڑی بنانا شروع کرتے ہیں ہی اس گڑی بنانے کے لیے ہم نے جو انگریڈیس کیا ہے وہ ہے آدھا کیلو روہو فیس جسے ہم نے راؤن سٹ میں کاٹ لیا ہے گیڑا پاورڈر میٹس پاورڈر ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر مسترڈ شیٹ ٹومیٹو جسے ہم نے گریر کر لیا ہے گارلک کٹی بھوئی بارک پیاس دھنیا پتہ بیشن نمک جیرہ کڑی پتہ گرم مشاہلہ اور فرائے کے لیے اویل پھیس کو میری نیٹ کریں گی تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ گارلک کا فیس آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ میرچ پاورڈر آدھا چمچ خلوڈی پاورڈر آدھا چمچ ہم سالٹ ڈالیں گے اور دو ٹیولیسٹ پھون بیشن ڈالیں گے اس کو ہم ایسے ایس پینکل کر کے ڈالیں گے جس سے سارے فیس میں اس کا کوٹ چڑ جائے اب ہم اس کو اچھے سے ہاک سے ایسے میکس کر لیں گے اب ہم اسے اچھے سے کوٹنگ کر لیے ہیں اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم ڈھککا رکھ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اپنا فیس میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم نیچ پروشیس شروع کریں گے گیس پہ ہم ایک پیل لیں گے اور گیس کو آنٹ کر لیں گے اس میں ہم بڑے چمچ سے دو چمچ تیل ڈالیں گے اور تیل کو گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا ایک ایک پھیس کو ڈالیں گے پھیس ڈال سے ڈالیں گے 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 ایک سائیڈ سے خیش سائیڈ کرڑے میں 3 مینٹ لگتا ہے دونوں سائیڈ سے کلر ہو گیا ہے اب ہم گائیس کے خیم کو سلو کرنے گے ایک پلیت میں کچھن پیپر رکھیں گے اور ایک ایک خیش کو ہم تیل سے نکال لیں گے تو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا فیش فرائی ہو چکا ہے اب ہم سیم پروچس سے باقی کے فیش میں فرائی کر لیں گے تو گیس ہم تیز کر لیں گے اور ایک ایک فیش کو آرام آرام سے ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ جو مسالہ بچا ہے اس کا ہم کوٹنگ کر دیں گے اس میں دوسرا بیس بھی اپنا پٹائی ہو چکا ہے تو ہم ایسے ٹرن کر کے نکال لیں گے ایک ایک فیش کو ہمارا آرام سے نکال لیں گے اسی پین میں ایک چمچ اور تیل ڈال دیں گے اور تیل کو گرم ہونے دیں گے اب اس میں ہم تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مچڈرڈ شیڑ جیرہ اور اسے ہم تکنے دیں گے مچڈرڈ سے ترک چکا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا مونینڈ ڈالیں گے اور اسے ٹی منٹ تک روشٹ کر لیں گے مونینڈ اپنا پڑاون ہو چکا ہے اب ہم اس میں کڑی پتہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہم اس میں گارلک کا پیشٹ بھی ڈال دیں گے اور اسے ہی گولڈے پڑاون ہوٹی تک پڑا کریں گے مونینڈ اور گارلک کو ہم چلاتے ہوئے میڈیم کیس پہ پڑا کرتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر کلر ہوتے جا رہا ہے ہم تھوڑا سا اور اسے پڑا کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج اپنا گل چکا ہے لہسن بھی براون ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ دھنیا پاورڈر دو چمچ لال میرچ پاورڈر آپ کو تیکھا چاہیے تو ایک چمچ بڑھا بھی سکتے ہیں ایک چمچ خلدی پاورڈر ایک چمچ جیرہ پاورڈر اب ہم سب کو اچھے سے دو مینٹ تک بھون لیں گے ہم دو سی تی مینٹ تک لو فلیم فی فرائی کریں گے کہ یہ مسالہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر کا پیوڑی ڈالیں گے جسے ہم نے گریڈ کر لیا ہے آپ چاہے کا اسی میکسر میں تیسکی بھی ٹال سکتی ہیں تو ہم ٹماٹر کے ساتھ اسے پانچ مینٹ تک اچھے سی پکا لیں گے دیکھتے ہیں اپنا ٹماٹر بھون چکا ہے اور پین تے تیل چھوڑنے لگا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ڈالیں گے کیونکہ فیس فرائی میں بھی ہم نے نمک ڈال دکھا ہے اور ساتھ میں ڈالیں گے گرم مشادہ اور کوڑینڈر لیو بھی ڈال دیں گے اور سب کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم ایک ہی مینٹ تک اسے میکس کریں گے کڑم مشادہ میکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے آپ اپنے گریوی کے انسار پانی ڈال سکتے ہیں یہاں پڑ ہم نے ایک بلاس پانی ڈالیں گے اب ہم گریوی میں اُبال آنے دیں گے اپنے مسالے میں اچھے سے اُبال آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک کے کٹ کے ہیس کو ڈالیں گے ہم سودھانی سے ڈالیں گے گریوی کے چھیٹے نہ آئیں تو ایسے کنارے کنارے سے ہم سب کو ایسی ڈبا دیں گے فیس کو ہم نے ڈال دیا ہے اب اسے ہم تین سے چار مینٹ تک اُبال لیں گے چار مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم بیس کو آف کر دیں گے اور تھوڑا سا دھنیا پتہ سے ہم اسے گارنیس کر لیں گے اپنا بیزلر فیس کر ہی بن کر تیار ہے تو اسے آپ بھی بنائیے ٹیسٹ کیجئے اگر یہ میری ریش بھی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ کرنا مت بھولیے جس سے ہمیں پتہ چلیں کہ آپ کو پسند آیا ہے یا نہیں موسیقی